اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اوور لوڈ کی سیٹنگ کنیکشن اور اس کی پارے میں ٹھیک ہو گیا یہ میں آپ کو کسی کاپی کے اوپر یا پھر آپ کو ویسے سمجھا سکتا ہوں لیکن آپ کو جو کر کے دکھاؤں گا لائیو اس سے آپ کو انشاءاللہ صحیح سمجھ جائے گی اس چیز کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہمارا یہ ڈائل پیڈ ہے یہ آگیا ہے ڈیلے ٹیم لوڈ اور یہ اوپریٹنگ ٹیم یہاں پر ہمارا بٹن آگیا ہے ٹیسٹ کا یہاں پر آگیا ہے ریسیٹ کا اور یہ ان کی دو مین یہ ان اور یہ دو آؤٹ ٹھیک ہو گیا یہ اوور لوڈ ہمارے دو قسم کی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا دو کنیکشن کی ایک ہوتی ہے 440 کی ایک ہوتی ہے 220 کی یہ ہمارے لگی گئے 220 کی تو ہم نے یہاں سے اس کو نیوٹل دیئی ہے یہاں سے فیس یہاں پر ہے یہاں پر کامن کے اندر ہم نے پچھانوے نمبر ہے کامن اس میں ہم نے ان دی اور آٹ incentiv نکلکے جا کے یہاں سے فیس ہمارا جی انس او کے اندر یعنی یہ نارملی اوپن کلوز کے اندر یہاں سے دیکھیں یہ ہمارا نارملی اوپن کے اندر یہ ہماری تار آگئی ٹھیک ہے38 کے اندر اور یہ ہویا ہے انسی نارملی کلوز چھانوے نمبر اس کے اندر ہمارا کرنٹ اس ٹام آئے گا جس تا ہماری ٹرپ ہو جائے گی ہے دیکھیں یہ ٹرپ ہوگی اور انٹیگیشن چل گئی ہے اب دیکھیں کرنٹ آگیا چھانوے میں نرمالی کلوز کے اندر نرمالی اوپن کے اندر کرنٹ ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ پوائنٹ ہم اس ٹرپ لوگ اس ٹرپ نہیں استعمال کرتے ہیں یہ لوگ پوائنٹ اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ انہیں ہارن لگانا ہے کہ موٹر ہے کیا پتہ لگے کہ ہماری موٹر ٹرپ ہو چکی ہے تو آپ اس پر ہارن لگا سکتے ہیں اس تار سے اس پرائنٹ پہ جب بھی آپ موٹر ٹرپ ہو گیا پہارن چلے گا اس کے لائے پینل کے اندر کیا لگا سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری آف کی لائٹ ہے یہ ٹرپ کی لائٹ ہے اور یہ آن کی لائٹ ہے ہمارا کٹرور بند ہے دکھانے کے لئے سمجھائے ہوں یہ پیری لائٹ ہم نے لگائی ٹرپ لائٹ ٹھیک ہوگیا موٹر ٹریپ ہم نے موٹر کے پر لگایا تو ہم نے موٹر ٹریپ لکھا ہے اس کے پر کہ جب موٹر ٹریپ ہو جائے گی تو ہماری یہ نگیشن چل جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے ڈائل پیڑی کے طرف دوستو یہ ہمارا ڈلے ٹائم ڈلے ٹائم کا مقصد ہوتا ہے کہ موٹر جو سٹارٹنگ میں جب چلتی ہے جو سٹارٹنگ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ڈلے کرنا اس کو کتنی اسکنڈ ڈلے کرنا ہے ہم نے پانچ سکنڈ دس سکنڈ ہماری موٹر کس نے ٹائم کیدر سپیٹ میں آ جائے گی پانچ ٹائم میں آجاے گی دس ٹکیٹ میں آ 있으今天 میں آجاے گی ویسے ہم جو دیلیہ ٹائم رکھتے ہیں ہم اس کے گریب آئے پورا ہمیسے دس سکمڈ کر رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ساتھ سٹارٹنگ پھائنل ہوتا ہے ہم اس کے ٹائم ہوتا ہے نا اس کے مطابق رکھتے ہیں کہ اس ٹائم کے مطابق اگر اس میں ہمارا آٹھ سیکنڈ رکھا ہے کہ آٹھ سیکنڈ ہمارے موٹر کے سپیڈ صحیح ہوئے ہیں ہمارا آٹھ سیکنڈ میں کم ہو جائیں گے تو ہم یہاں پر دس سیکنڈ رکھیں گے یہ یہاں پر دس پر کر دیا اس کو ٹھیک ہے ہمارے ٹائم ہمارا آٹھ پر رکھا ہے دو سیکنڈ بڑھا دیں گے کہ جب ہمارا ڈیلٹا لگے گا اس ٹائم جب پیرہ و امپیرہ کا ٹارک ہوئے گا تو دو سیکنڈ کے اندر ہمارا ٹارک وہ کور ہو جائے گا ٹھیک ہوگئے اس کو بارہ سیکنڈ بڑھا دیں کوئی مسئلہ نہیں تیرہ سیکنڈ بڑھا دیں کوئی مسئلہ نہیں موٹر کی سٹارٹنگ ہے یہ صرف موٹر کی سٹارٹنگ کا ٹائم ہے اب یہ دیکھ لیں ہم نے لوڈ کو زیرو کر دیا یہ پر اور یہ اس کو بھی آپریٹنگ ٹائم کو بھی ٹریپ زیرو کر دیا لوڈ کو بھی zero کر دیا اگر میں سارے zero کر کے چلاؤں گا تو موٹر میری اس time trip ہو جائے اگر میں delay time یہ دیکھیں تیس سکینڈ تک کر جاتا ہوں تو تیس سکینڈ تک میری موٹر کی انڈکیشن چلتی رہے گی تیس سکینڈ تک میری موٹر trip نہیں ہوئے گی تیس سکینڈ کے بعد جا کے trip ہوئے گی کہ ان delay time ہے یہ وہ موٹر کو delay کرتا رہے گا کہ پیشنا کم ہوئیں گے جب کم ہوئیں گے تب جا کے وہ delay time ختم ہوئے گا جب اگر موٹر سپیڈ میں آ جائے گی رننگ میں آ جائے گی time کے مطابق دس سکینڈ کے بعد delay time ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے یہ یہاں سے دیکھیں operating time operating time ہماری running کے اندر آ جاتا ہے کہ ہماری موٹر run run میں چل رہی ہے تو اس پر کتنا سکینڈ رنٹا لکھنا ہے ایک سکینڈ دو سکینڈ تین سکینڈ کہ ہمارا کوئی بھی فال لگ رہا ہے پینل کے اندر جیسے ہی کوئی فال لگ پیدا ہوئے گا ہمارا دو سکینڈ کے اندر موٹر موٹر ٹریپ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ operating time ہم اس ٹائم پر رکھتے ہیں فیلال میں آپ کو delay time کا یہاں چلا کے چیک کر آیا تو موٹر آپ کو یہ یہاں سے میں کنٹرول آن کرنے لگوں یہ دیکھیں ہماری موٹر کی سام پیر چل رہے ہیں پشپنا پیر چل رہے ہیں تو یہ پشپنا پیر موٹر میں لے رہی ہے اور یہ پشپنا پیر ہمارے یہاں پر ہم نے زیرو کیا ہے لوڑ کو لوڑا میں زیرو کیا ہے لیکن یہ تیس سکینڈ تک تیس سکینڈ تک یہ سکینڈوں کے ڈائل ہوتا ہے یہ ساٹھ سکینڈ تک ہے یہ بارہ سکینڈ تک ہے یہ ہمیشہ time کم ہوتا ہے operating time کیونکہ ہم فیلمہ time نہیں دیتے operating time delay time ہمارا ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہم نے کنے دیر تک موٹر کو delay رکھنا ہے اب یہ دیکھیں کہ تیس سکینڈ بعد ہماری موٹر اپنے آپ ٹرپ ہو گئے delay time ہمارے جیسے ختم ہویا کہ لوڑ ہمارا کام تھا زیرو بھی کیا تھا ہم نے اور opening time ہی زیرو بھی کیا تھا اس لئے ہماری موٹر ٹرپ ہو گیا اب اس کو ریسیٹ ٹرپنگ نکالنے کے لئے یہ دیکھیں ہمارا یہ ریسیٹ کر دیا اس کے بعد ہمارا delay time جو ان سے آنا یہ اپنا واپسی لے آتے ہیں دس سکینڈ تک جو ہم نے بتایا کہ ہمارا آٹھ سکینڈ timer کا time ہے اور دس سکینڈ میں آ رکھیں گے اور ہمارے موٹر کا load ہے اس time تقریبا کوئی ساٹھ کے قریب تو چالیس پچاس ساٹھ کے اسی قریب آ گیا یہ ساٹھ کے قریب بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ بہترین time بھی آپ کو فلکر ادخوا دیتا ہوں پہلے آپ نے اس کے سائٹنگ کر لی دس سکینڈ کی یہ خیر بتا دیا آپ کو کہ یہ کس کام آتا ہے یہ delay time اس کا سائٹنگ کر کے بتا دیا میں آپ کو کیسے ریموٹر کو delay رکھتا ہے امپیروں کو سٹارٹنگ کو سٹارٹنگ کے امپیر ڈیلے کرتا ہے آٹھ سکینڈ دس سکینڈ موٹر ہے جتا ہے آپ سپیڈ میں نہیں آتی آپ کرتے ہیں لوڑ کی سائٹنگ ٹھیک ہو گیا اب یہ موٹر بند کی اب یہ موٹر میں چلانے لگا ہوں اپنی موٹر تو یہ کمپیر دکھا جاتا ہے اس کا سٹارٹنگ ڈارک یہ تیماری موٹر سٹارٹ ہو جگی ہے تو یہ دس سکینڈ تک ہمارا ٹلیلے ہم چلے گا ہم سیٹنگ کریں گے اس کی تھوڑی سی بڑھا آگئے یہ دیکھیں جہاں پر ہماری انڈکیشن آف ہو گئی ہے ہم ہاں پر سیٹنگ کر دیں گے تھوڑی سی اگے بڑھا آگئے یہ بس تھوڑی سی یعنی تقریبا ہماری اسی پہ کر یہ اوورلوڈ جو ڈیلے ہوتی ہیں یہ ہماری پرفیکٹ کام نہیں کرتی اکثر ہماری پرفیکٹ کام نہیں کرتی سو لکھا ہوئے تو یہ موٹر سو پہ یا سو موٹر مپیر یا سو پہ نہیں کر سکتے اس کو آپ اس کو بیس پہ کریں اس کو تیس پہ کریں اس کو ٹھیک ہے تھوڑا بڑھانا پڑھائے گا آپ کو اس جائل سے یہ لوکل ہوتی ہیں وہ لوڈے تو اس لئے یہ مسئلہ کرتی ہیں ابھی ہمارا یہ ٹائم سیٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو دنس کے ٹائم یہ والا اب آپ کو اس ٹائم کو سیٹنگ نہیں دہا جاتا ہوں یہ بارہ سکنڈ فول کر دیا پورا بارہ سکنڈ ابھی ہمارا لوڈ آ گیا اب ہمارا اس ٹائم کد یہ ہمارا ختم ہو گیا جب ہمارا موٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے موڑر موڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے دس سکنڈ اگر دس سکنڈ کے بعد ہمارا اس کے اوپر رسال لڑا آتا ہے کہ یہ کتنی در میں ٹodynam کرواتا ہے موٹر کو ہماری یہ سارا کام اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اور اس کا آپرائیٹنگ ڈائم کا کام شروع ہو جاتا ہے کہ کتنی د slechts تک بعد ہماری موڑر کو ٹیوق کرواتا ہے تو اب یہ دیکھیں میں نے بارہ سکینڈ پر رکھانا تو یہ بارہ سکینڈ کے بعد ٹریپ کروائے گا اب یہ دیکھیں یہ میں نے چالیس پر کر دیا کوئی پیچھے تو اولوڑ کو لوڑ کو تو یہ انٹیگر چلتی رہے گی بارہ سکینڈ تک بارہ سکینڈ کے بعد جا کر یہ ٹریپ ہوگی یہ دیکھیں تقریبا بارہ سکینڈ ٹیم تاسکہ تو یہ بارہ سکینڈ کے بعد جا کر ٹریپ ہوگئی ہے ٹھیک ہو گیا پھرستہ ریسیٹ کرتے ہیں اس کو تو دوبارا ہمیں کو چلائیں گے تو جب چلائیں گے ہر دوبار اس کی امپر سٹنگ کریں گے ہمنا یہ دیکھیں کہ موٹر ہمارے فرصہ سارڈ ہوگی ہے ہماری ڈیلٹا بھی لگ گیا تو یہ ہمیں چالیس سکنڈ پر رکھا ہوا تھا چالیس امپیر تک تو اس کو بڑھائیں گے اس کو ہم یہ انڈکیشن ہماری یاف ہوگی تو ہم اس کو دیکھیں تھوڑا سا اور بڑھا کم زیادہ ہوں تو ہماری موٹر کے بڑھے بڑھے بڑھا بھی تو مسئلہ نہ بنے اور اس کا ہم ٹائم یہ ہمارے اپر ہیں ہم اس کا ٹائم فرض کیا ہے کمومن انڈریسٹری کے ہم اپنا ٹائم رکھتے ہیں تین سکنڈ دو سکنڈ بس ستہا ٹائم نہیں رکھتے ہم تو ہم تھوڑے امپیر بڑھا جاتے ہیں صرف کہ ہمارے موٹر کے پچاس امپیر ہیں تو ہم اس کو ساٹھ امپیر کر دیں گے یا پشپنا کر دیں گے کہ کوئی موٹر میں جھٹکا لگتا ہے کوئی مسئلہ بنتا ہے جیسے ہم پہ ہمارا بڑھنا شروع ہوں گے اسی ٹائم دو سکنڈ کے اندھر اندھر ہماری ٹائم آ جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہماری اوورلوڈ کی ہماری سیٹنگ کر دی ہے دے سکتے ہیں ہم نے اس کو اس ٹائم اسی کے گرے رکھ دیا ساڑ کے گرے رہی ہے اسی کے گرے رکھ دیا کہ ہماری اوورلوڈ چائنہ کی ہے تو یہ تھوڑا زیادہ ہمیں گھمانی پڑتی ہے تو اب امید ہے آپ کو اس کی بھی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے یہ ریسر کے بٹن ہے اسے ٹریپنگ نکال سکتے ہیں اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں ہم ٹیسٹ کا یہ ہے نا اب انہیں تین سے دو سکنڈ کا رکھا ہے ٹائم اب ٹیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی دو سکنڈ کا ٹائم ہے یہ دیکھیں بٹن تب آئیں گے باتی چلے گی لیٹ ہماری اور دو سکنڈ بعد پورے بار ٹریپ ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک دو یہ دیکھیں پورے دو سکنڈ دو سکنڈ بعد ہمارا ٹریپ ہو گیا مورٹر ہماری پھر سے ریسٹ کریں گے اور ہم پھر سے مورٹر کو چلا کے چیک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس طرح آپ کی یہ اوورلوڈ کی مکمل سیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اکثر لوگ فیکٹری میں انڈسٹری میں جاتا ہے تو ان کے لئے یہ ویڈیو کبھی اچھی رہے گی تو اب ویڈیو پسند آئیے گا تو ہمارے چینل کو سکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوستو شیئر کیجئے خدا حافظ